اسلام علیکم دوستو اپنی نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنی اس چینل میں امیدہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے یوکے میں اللیگل امیگرینٹس کی لائف کس طرح سے ہے اور کس طرح سے اللیگل امیگرینٹس وہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے اس ویڈیو میں کچھ دوست جو ہیں شاید وہ یوکے جانا چاہتے ہیں انگلی چینل کو عبور کر کے یا جس طرح بھی ان کے کافی کمنٹ ہیں اسائلم کے بارے میں اور وہاں پہ جو اللیگل امیگرینٹس وہ کیسی لائف گزارتے ہیں لیگل ہونے کی کیا چانس ہے اس طرح کی کمنٹ مختلف ویڈیو میں کچھ دوستوں کی طرف سے آئیں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یوکے جو ہے وہ شاید یورپ میں اور دنیا میں ترقی آفتہ ممالک کے لسٹ چیک کریں تو ان میں شاید ایسے ممالک میں شامل ہے یو ایسے ہو کینیڈا ہو یوکے ہو اور اسٹریلیا میں بھی آپ انکلوڈ اسٹریلیا کو بھی کر سکتے ہیں جہاں پہ اللیگل امیگرینٹ بہت بڑی طرح میں موجود ہیں اور اسی طرح یوکے میں بھی بہت بڑی طرح میں اللیگل امیگرینٹ موجود ہیں وہاں پہ اگر آپ دو کٹیگری میں ان کو کریں اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللیگل امیگرینٹ کی لائف کیسی ہے اگر آپ اس کی فنانشل کنڈیشن کو پوچھ رہے ہیں اور اگر لیگل کنڈیشن کو پوچھ رہے ہیں تب یہ دونوں سیپرٹ جو ہے میں اس پہ بات کروں گا اگر تو آپ فنانشلی طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو فنانشلی طور پہ اللیگل امیگرینٹ نارملی وہاں پہ وہ کام کرتے ہیں جو کہ کافی زیادہ لو سٹینڈر کی کام ہے جس میں فوڈ ڈلیوری کا کام ہو گیا کس فائی وغیرہ کا ہو گیا کسی سٹور میں آپ لگ جاتے ہیں اور یہ یاد رکھیں کہ زیادہ تار جو اللیگل امیگرینٹ ہیں وہ اللیگل ہی کام کرتے ہیں ان کا کوئی کنٹریکٹ نہیں ہوتا کوئی ان کا ٹیکس نہیں جا رہا ہوتا اس وجہ سے جو امپلائر ہیں وہ بھی ان کا استحصال کرتے ہیں ان سے زیادہ گھنٹے کام لیتے ہیں ان کو کم اجرت دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ ان کو کام پہ رکھتے ہیں اور رسک میں بڑھتے ہیں تو اس وجہ سے جو فیننشلی ہے وہ بھی بہت زیادہ وہ اچھے حالات میں نہیں ہوتے اب آ جاتے ہیں لیگل سٹیٹس کی طرف جو اللیگل ہو جاتا ہے یوکے میں خواہ اس کا پہلے سٹیٹس جو بھی ہو لیکن اب اللیگل ہو چکا ہے تو اب اس کو کم اس کم بیس سال جو ہے وہ بائی لا ویٹ کرنا پڑے گا دوبارہ سے یوکے کی جو ہے وہ لیگل ہونے کے پراسس کی طرف جانے سے پہلے اگر وہ لیگل ہونا چاہتا ہے یوکے میں دوبارہ ایز ایل لیگل ایمیرنٹ تو یہ بائی لا ہے یوکے ہوم آفس کا کہ بیس سال تاکہ آپ اپلائی نہیں کر سکتے بیس سال کے بعد آپ اپلائی کر سکتے یہی وجہ ہے کہ بہت سارے سٹوڈنٹ جب اللیگل ہوتے ہیں اگر وہ جان جاتے ہیں کہ میں اتنی دیر یہاں پہ ویٹ نہیں کر سکتا وہ یورپی مالک کا رخ کرتے ہیں تاکہ وہاں پہ پہ پہنچ کے کسی نہ کسی ملک کیا لیگل سٹیٹس لے سکیں یہ تھی اہم انفرمیشن ملیں گی نیک سوڈیو میں نئی انفرمیشن کے ساتھ اللہ حافظ